یہ پولیس کے اہلکاروں کی رہائشیں ہیں سلام علیکم جو آپ یہاں مہمان ہیں یا اہلکار ہیں؟ اہلکار ہیں اہلکار ہیں کیا زمینداری ادا کرتے ہیں؟ آپریشن سے ہیں؟ انویسٹیگیشن سے ہیں؟ انویسٹیگیشن سے ہیں؟ کیا نام ہے؟ مہمبہ شبیر 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 صاحب یہ جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں آپ سرکاری ملازمیں کھنکے بات نہیں کر سکتے ہیں کیا یہ انسانی محول ہے؟ انسانی محول یہاں کیا ہے؟ مطمئن سرکاری ملازمت ہے سلام علیکم بھی آپ کی کیا زمینداری ہے؟ نہیں میں یہاں رہا ہے یہ کون ہے؟ ایک سیکنڈ عدد دیکھیں شبیر صاحب یہ کون ہے؟ مہمان ہے مہمان ہے؟ تھانے میں مہمان کا مراد کیا ہوتا ہے؟ تھانے میں مہمان سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں آپ نے بولا ہے نا مہمان ہے تھانے میں مہمان گیسٹ ہاؤس ہے کیا ہے؟ گیسٹ ہاؤس نہیں ہے گیسٹ ہاؤس ہے ہوتل ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو سٹے کرواتے ہیں کوئی سرائے ہے کیا ہے؟ ہوتل ہے تو نہیں ہے ملنے آیا یا ہاں یوں بتائیں نا آپ پوری بات کریں نا تو آپ کو کہیں یہ دور کسی ظلے سے ملنے آئے ہیں کسی اور شہر سے آئے ہیں کون لوگ ہیں؟ یا کسی ملزم کے پیچھے آئے ہیں یہ لوگ ادھری مجھے نہیں پتا کہاں سے معاف کر دے سر کیا؟ مہرحل کوئی سو نہیں سر آپ اپنا کام کریں سرکاری ملازم ہیں اپنے اپنے مسائل ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہسپتال کے وارڈ کی طرح بیڈ لگائے گئے ہیں ایک خاتومیاں بیٹھی ہم ان سے بات نہیں کریں گے خواتین کے احترام کے حوالے سے ہم بہت یہ سنسٹیو معاملہ ہوتا ہے اور ہم اس چیز کا اس تقدس کا پورا خیال رکھتے ہیں اس کمرے کا کوئی ایک دروازہ موجود نہیں ہے کوئی ایک کھڑکی موجود نہیں ہے اور چھتیں دیکھیں آپ بقاعدہ سرکیاں ڈال کر چھتیں بنائی گئی ہیں اوپر پروپر لینٹرز موجود نہیں ہیں لائٹ ایک بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کوئی کھڑکی نہیں ہے جی میرا کیمرہ آگیا ہے یہ خادمی حالہ کے پیارے لاہور کی کھڑکی ہیں اور آپ توقع کرتے ہیں ان اہلکاروں سے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جان کو بلی چڑھا کر ہمارے لاہور کو اس پیارے پیارے لاہور کو محفوظ بنائیں آپ اس کھڑکی کو دیکھیں تو یہاں پر بھی شاید کوئی کھڑکی موجود نہیں ہے کوئی کھڑکی نہیں ہے جی یہاں پہ بھی ایک چک لگا کر کھڑکی بنائی گئی ہے میں دوبارہ کہوں گا شہر لاہور کا تخت لاہور کا داخلی راستہ شہر لاہور کا خادمی حالہ کے پیارے پیارے لاہور کا اہم ترین علاقہ ان زبو حالیوں کا شکار ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسی کھڑکی کا باہری منظر ہے یہ ہم آگے چلیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ عام آدمی کی پراپرٹیز کو یہاں کیسے محفوظ بنایا جاتا ہے اچھا جی یہ پولیس کی گاڑی ہے سر یہ آپ کی گاڑی کیا ہوا ہے بس سر یہ آگے آئے یہ اگر ریڈ کرنے جائیں تو یہ کھل جاتی ہے جہاں پہ مرضی یہ دیکھیں کھل جاتی ہے یہ بھی پانی کیا کاغذ کی بنیوں گاڑی ہے بھائی سر یہ بس اب اکانڈم ہو چکی ہیں نکارہ ہو چکی ہیں یہ ان کو نہیں ملنی چاہیے چھیک ہے گاڑیاں میں جتنی اچھی ہوگی اتنی اچھی پٹرولنگ کریں گے اتنا کرائم کو کنٹرول کریں گے یہ گاڑی کو ابھی ریڈ کرنا پڑے کہیں پہ کر سکتی ہے سر کر تو سکتی ہے مگر یہ جان پہ ہے جان کا رسک ہے اس پہ کہ کوئی ملازمہ آنی ہے کسی وقت بھی اس پہ کوئی میجر انسیڈنس ہو سکتا ہے نقصان کا خطر ہے آخری ریڈ اس نے کب کیا تھا اس گاڑی میں سر رات کو بھی کیا تھا ریڈ تو کرتے ہی رہتے ہیں مگر یہ ہے کہ رسک ہی ہوتا ہے کسی وقت بھی کوئی شکایت آپ کے سامنے ہیں جی میں اس وقت آئی جی پنجاب سے بات کر رہا ہوں میں عام شہریوں سے اس وقت بات نہیں کر رہا میں آئی جی پنجاب سے بات کر رہا ہوں خادمی عالی پنجاب سے بات کر رہا ہوں اور رانہ سناؤلہ صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے پنجاب پولیس یہ ہے لہور پولیس جو کارٹ کبار کا اس وقت دھیر بن چکی ہے سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے عام شہریوں کی پراپرٹیز کے کیا حالات ہیں جی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رکشے چونکہ لاہور کا داخلی راستہ ہے یہاں پر چنگچی رکشات زیادہ استعمال ہوتا ہے مختلف رکشات یہاں پر لائے گئے اس تھانے میں اور پروپر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی کی جمع پونجی جو وہ اپنے گھر کا کچن چلانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے ان اساسوں سے کماتا ہے آج تباہ و برباد ہو چکے ہیں یہ سرکاری ریکارڈ ہے نہیں سرکاری نہیں ہے یہ یہ کس کا ریکارڈ ہے یہ اندر سے سوائی کراتی ہے سر ایک سیکن سرکاری ریکارڈ ہے جی یہ بھی سرکاری ریکارڈ ہے اور یہ یہ کیا ہے جی سریک ہے یہ کیا ہے پہچانتے ہیں یہ کیا ہے کان سے نکالا ہے کان سے نکالا ہے یہ تھانے کا گند ہے بھائی یہ تھانے کا بیست ہے نا مجھے لگا کسی فائیو سٹار ہوتل کے کسی کمرے سے یہ چیزیں نکلی ہیں یہ شراب ہے نا یہ شراب کی خالی بوٹل ہے وہ صفائی کر رہا تھا شراب کی بوٹلوں کا تھانے میں کیا کام ہے شراب پولیس پکڑتی ہے نا میرے نہیں تو یہ خالی کیسے ہیں اگر پولیس نے پکڑی تو یہ خالی نہیں ہونی چاہیئے ہیں خالی ہوں گی نا خالی بھی پکڑی ہوں گی یہ تو کوئی بات نہیں ہوں خالی بوٹلوں بھی پولیس پکڑتی ہیں جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں خالی بوٹلوں میں دودھ بکتا ملے گا میں بتا دیتا ہوں بہرحال جی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا یہ ہے تخت لہور کی شاہی پولیس کا سرکاری ریکارڈ یہ وہ ریکارڈ ہے جو میرے اور عام آدمی کی ایک کے بعد دوسری اور تیسری نسل کو افیکٹ کرتا ہے اگر ایک کاغذ بھی آگے پیچھے ہو جائے کیونکہ جوڈیشل معاملات ہوتے ہیں مسائل بڑھ جاتے ہیں تحفظ نہ کرنے کی وجہ سے لیکن جب سہولیات ہی نہیں ہوگی تو ریکارڈ کیپنگ کا خیال بھی کرنا کوئی میرے خیال سے زیادہ امپورٹنٹ بات معلوم نہیں ہوتی ہے کمرے میں ہم دکھائیں گے ایک اور کمرہ جی تنگو تاریک کمرہ پرانے دور کی اونچی چھتیں اور حالات اب ایک کاغذ نہیں دے آپ کو نظر آئے گا تھانے میں کوئی سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے یہ لاہور ہے خادمیالہ کا لاہور ہے بغیر کاغذ کے میں گمان کر سکتا ہوں کہ شاید یہ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے اس وجہ سے آج ہر افسر کے پاس کمپیوٹر موجود ہوگا جو کہ جھوٹ دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دروازے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ کسی بڑے افسر کے دفتر کا یا اس کے دفتر کے کسی ایک حصے کا ایسا دروازہ نہیں ہوگا بدقسمتی سے یہ دروازے یہ زبو حالی یہ بدقسمتی عام پولیس اہل کار کے نصیب میں ہے پھر وہی بات جس سے جان مانگی جاتی ہے بڑوں کی سیکیورٹی کے لیے عام لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے جی اسلام علیکم سر سر کیا ذمہ داری ادا کرتے ہیں اسلام دے لیں کیا ذمہ داری ادا کرتے ہیں بھائی بھائی آہ میں ڈسیبل فرونس کا ممبر ہوں پہلے ہی آکو بتایا میں کسی افسر کے بغیر کوئی اپنا بیانی دے سکتا یعنی کہ میری ایک بات سن ان سے بھی مل لیتے ہیں ادھر ہی جا ہم آئیں تو وہ یہاں تھے نہیں اب ہم ادھر ہی جائیں گے مجھے یہ بات بتائیں لالا کہ یہ آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ ڈسیبلنڈ فورس ہے اور میں نہیں بولوں گا آپ نہ بولیں لیکن بھائی یہ میرا تھانا ہے یہاں پر ملازمت کرنے والے رکنے والے لوگ میٹلی ٹھیک ہوں گے سکون کے محول میں ہوں گے تو وہ عام قوم کی خدمت اچھے سے کر سکیں گے ایسا ہی ہے نا اگر وہ مطمئن نہیں ہوں گے تو نہیں کر سکیں گے ٹھیک جو پرابلم آج ہمیں دیکھنے کو آ رہے ہیں کیا کہیں گے سر آپ کو تو ہونا بھی نہیں ہے نا پولیس کو نہیں ہوتا شہریوں کو مسئلہ ہوتا ہے پولیس تو بیسی بہت مطمئن ہے جس نے آنا ہے اس کا دفتر بنا ہوا مرد دفتر آ ایسا چونکہ دفتر اتر جاتے ہیں انویسٹکیشن نہیں ہے ہمارے آجزاتی کمرے بیٹھنے کے لئے ہیں میرے یہ میز یہ اکسی آپ کے آرام کے لئے لگی ہمارے میں آرام کے لئے انویسٹکیشن کنکی نہیں ہے نہیں انویسٹکیشن کنکی نہیں ہے وہ آگے کمرے ہیں یہ اس جگہ کا نام بتا دیں اس کو کونسا دپارٹمنٹ کہتے ہیں یہ تھانے کا حصہ ہی ہے بھائی کونسا ہے تھانے میں گیسٹ آ اس تو نہیں نہ ہوتا ہاں ٹھانے میں نہ ہی کوئی پرائیویٹ آپ کی پرسنل لگجریز کے لیے کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں بجن یہ آپ کے کام کی جگہ ہے نا ایک پولیس ایل کار کو بدقسمتی سے میں اس پر بھی مجھے اتراز ہے کہ ایک پولیس ایل کار کیسے کوئی بندہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کر سکتا ہے ہم تو اس پر بھی بات کرتے ہیں گا میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو کام ہے اس دفتر کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں سے جب ضرورت پیٹھتی ہے اپنے لکھنے پڑھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے سرکاری کام کے لیے یہ ساری باتیں اور کوئی سمجھے نہ سمجھے آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈسپلنڈ فورس ہونے کے نام پر عام پولیس ایل کار کے ساتھ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے ان کے اصل دل کی آواز کیا ہے آپ کے سامنے ایک اور شاہی کمرہ بغیر دروازے کے سر سوامنیکم پولیس ایل کار ہیں سر یہ آپ کی ارامگاہ ہے کام کرنے کی جگہ ہے ٹھیک ہو گیا سہولیات سے مطمئن ہے سب سے آپ کے سامنے ہی ہے سہولیات مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن ہے نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے جو ہوگی ہے آپ کے سامنے ہی ہے گزارہ کرنا ہے نوکری ہے نوکری ہے گزارہ کرنا ہے جو ملے گی چلیں ٹھیک ہو گیا بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہمارے حکمرانوں کو یہ شعور دے کہ اس معاشرے کے رکھوالے جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں اگر ان کی راکھی آپ نہیں کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ کی اپنی راکھی جو ہے وہ دعو پر ہے کیونکہ ان سے ہی توقع کی جاتی ہے کہ یہ اپنی دان کا نظرانہ دے کر آپ کو محفوظ بنایں پیارے پیارے پولیس کے شاہی سٹیشن کا ریکارڈ روم آپ یہ دیکھیں کہ بقاعدہ کوئی کبرز موجود نہیں ہے ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک ریکارڈ ہم نے آپ کو پیچھے بھی دکھایا جو بقاعدہ شراب کی بوتلوں میں پڑا ہوا تھا پولیس کی بات کروں اور ایک ریکارڈ یہ بھی ہے جو گھٹڑیاں باندھ کر رکھا گیا ہے کوئی بقاعدہ ریکس موجود نہیں ہے کاغذات کو گھٹڑیوں میں رکھنا پڑتا ہے اور اس کے باوجود یہ والے آپ یہ دیکھیں کہ میزوں پر کام نہیں ہے کرسیوں والے غائب ہیں اور کرسیاں میزوں پر ہیں یہ مجھے کسی پرانے زبو خال ہوتل کا منظر لگ رہے جہاں نیچے صفائی کرنے کے لیے چیرز ٹیبل کے اوپر آ جاتی ہیں